اسلام لیکن کلاس آج ہم لوگ جو ہے وہ پارٹ ون کا چپٹر نمبر نائن کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے اڈاپٹیشنز تو لینڈ حیبیٹیپ اسے پیشلے لیکچر کے اندر آپ کو بنے پڑھا تھا برایو فائٹس کے بارے میں ان کے کچھ جنرل کریکٹرز کے بارے میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ برایو فائٹس نے کس طریقے سے اپنے اندر چینج منز کے اڈاپٹیشنز لائی ہیں اور آپ نے آپ کو سروائیو کیا انہوں نے لینڈ کے اوپر یا ٹرسٹیل انوارمنٹ کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جو برایو فائٹس ہیں ان کی جو ریجن ہے یہ گرین الگی سے ہوگا ہے جو کہ ایکویٹیک ایکو سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایکویٹیک ایکو سسٹم چاہیے ٹرسٹیل ایکو سسٹم کی طرف جب انہوں نے موف کیا تو ان کو کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑی ان پرابلمز کے اندر کیا ہے ان کے اندر ہم لوگ کہتا ہے کہ ایک جو ان کو اپس پرابلم فیس کرنا پڑی تھی لینڈ کے ڈاپٹیشنز کے لیے یا لینڈ انوارمنٹ کے اوپر وہ ہے وارٹر لاس کہ ان میں سے جو ہے وہ وارٹر لاس ہو جاتا تھا کہ وارٹر جو ہے وہ ان کی بارڈی میں سے اویپوریٹ ہو جاتا تھا ایک ان کو یہ والی پرابلم فیس کرنا پڑی سیکنڈ پرابلم ان کو یہ تھی ہارش انوارمنٹ کہ جو وہ لینڈ کا انوارمنٹ ہے وہ ہارش ہے تھوڑا سا سخت ہے کہ اس میں سویلٹی پائی جاتی ہے پھر انہوں نے اپنے اندر کون سے چینج کون سی اڈاپٹیشنز لے گیا ہے کہ یہ لینڈ کے اوپر رہنے کے قابل ہو گئے تو ان کی اڈاپٹیشنز کو دیکھتے ہیں فاروین اڈاپٹیشنز تھی اس میں سے نمبر اون پر ہے کمپیکٹ ملٹی سیلولر بڈی انہوں نے کمپیکٹ ملٹی سیلولر بڈی کی فارمیشن کی کمپیکٹ ملٹی سیلولر بڈی سے کیا امراد ہے کہ جو اگر گرین الگویرہ کو دیکھیں ان کا پہلے سرفس ایریا زیادہ تھا وہ بکھ رہے تھے ڈسپرز فارم میں تھے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بڈی کو کمپیکٹ کیا کمپیکٹ سے کیا امراض ہے کہ مطلب کہ اپنا سرفیس ایریا کام کیا اس کو انزدیگنس بھی کیا جب ان کا سرفیس ایریا ریڈیوس ہو گیا تو اس کے ریزلٹ پر کیا ہوا کہ ان کے اندر سے جو وارٹر کلاس ہے وہ کام ہو گیا اسے لیٹس پوز اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ الگی کے سیل جو اس طرح سے ڈسپرس فارم میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ لانگٹونل فارم ہے تو انہوں نے لینڈ کے اوپر اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہی جو سیل سے ان کو اس طریقے سے ارینج کر کے ایک کمپیکٹ باڈی کی جو ہے وہ فارمیشن کی تو اس طریقے سے جو ان کا سرفیس ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو گیا تھا اور سرفیس ایریا ریڈیوس ہونے کی وجہ سے ان میں صرف وارٹر بلاس جو ہے وہ مینیمم ہو گیا ہم لو کہتے ہیں کہ پہلی اڈاپٹیشن آ جاتی ہے ان کے اندر کمپیکٹ ملٹی سیللر باڈی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فارمیشن کا ہم لو کہتے ہیں کہ help in conservation of water by reducing surface area کہ اس سے ان کا surface area reduce ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جس سے کیا وجہتا ہے کہ water loss prevent ہوگا اور یہ اس کا بھی ہو جائیں گے کہ یہ dry land conditions کے اوپر بھی survive کر سکیں گے سیمپل ایسے ایل جی پہلے ان کا surface area زیادہ تھا انہوں نے کمپیکٹ کیا کہ اپنی باڈی کو کم کیا اس سے ان سے surface area کم ہو گیا پھر ہم لو کہتے ہیں کہ فردر انہوں نے اس water loss کی problem کو prevent کرنے کے لیے سے بہتنے کے لئے کیا کہ فارمیشن آف کیوٹیکل کی لیئر کی اپنی باڈی کے اندر فارمیشن کی جو کہ فردر کیا کرتی ہے کہ ان میں prevent کرتی ہے water loss کو کے مزید جو ہے وہ water loss کو اپنی باڈی کے اندر روکتی ہے پھر اگلی adaptations کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگتے ہیں کہ انہوں نے photosynthetic chambers کی فارمیشن کی photosynthetic chambers سے کیا مرار ہے کہ پہلے green energy کے اندر اگر دیکھیں تو ان کا ہر part جو ہے وہ photosenses پر فارم کر سکتا تھا کہ وہ light کو capture کرتا ہے light کو use کر کے آگے photosenses کرتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک specialized chambers بنائی جن میں صرف اور صرف photosenses کا process ہوگا اور اس سے آگے یہ وجہ کو اس کی فارمیشن ہوگی جیسے کہ پلانٹس کے اندر دیکھیں آپ لوگوں نے leaves کا structure پڑھا تھا leaves میں آپ لوگوں نے mesophyll cells تو mesophyll cells کا عمل گیتے ہیں یہ photosenses کے اندر اپنا روڈ پلے کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے کیا secondary operation کے اندر photosynthetic chambers کی فارمیشن کی اس کا advantage کیا ہو انہوں نے کہتے ہیں absorption of carbon dioxide کہ carbon dioxide کو absorb کرنے کے ان کی capacity پہلے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوئی بڑھ گئی دوسرا exposed to light اور جو light کو exposed ہو رہا تھا وہ بھی ان کے جو rate تھا وہ بھی کام ہو گئے جیسے ارسپوز اگر یہ ہی ہے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ photosenses کے لیے جو اس کی فارمیشن ہو رہی ہے تو پہلے ہی ہر cell یا وہ equally light کو use کر سکتا تھا اس کے اوپر light فال کر سکتی تھی اور water loss ہو سکتا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی body کے اندر کیا کیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ specialized formation ہو گئی انہوں میں compact photosynthetic chambers کی تو اس photosynthetic chambers میں کیا کہتے ہیں کہ پھر یہی جو cell لائی ہے اس light کو capture کریں گے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ light کو ان کو face کم کرنا پڑتا تھا جس سے فردر جو ہے انہوں میں سے water loss جا وہ کام ہو گئے reduction of water loss water loss کم ہو گیا دوسرا ہم کہتے ہیں کہ absorption of carbon dioxide کی carbon dioxide کا rate جو ہے وہ absorb کرنے کا وہ بڑھ گیا جس سے ہم کہتے ہیں photosynthesis کا rate بھی اندر پڑھ جاتا ہے پھر آ رہت ہے انہوں کے اندر ثرڈ adaptation آ رہتی ہے risides کی formation تو risides کی کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ these are root like structures کی یہ root like structures ہوتے ہیں specialized structure جو کہ اس کو absorption of water میں حد کرتے ہیں لہنڈ میں سے سائل میں سے اور انکر اس کے اندر کے لہنڈ کے اوپر ایک چیز تو یہ اس کو water absorb کرنے ہم حد کریں گے دوسرا انکر کا مطلب آپ نے آپ کو plant جا وہ سائل کے اوپر پکڑے لگنے کے لیے جا وہ attach رہنے کے لیے بھی جا وہ risides ان کی تلک کرتے ہیں تو risides ہم لو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ پیچھے chapters کے اندر بھی آپ لوگ نے پڑھا تھا ہم لو کہتے ہیں کہ یہ بیسیکل ہی کہہ ہیں root like structures ہیں تو root like structures سے کیا ہم رہا دیں کہ یہ resemblance رکھتے ہیں روٹ سے لیکن ان کے اندر جو proper axilum اور flowing present نہیں ہوتا جیسے ہم لو کہتے ہیں stem like or leaf like جس کا مطلب ہے وہ resemblance رکھتے ہیں لیکن اس میں proper axilum اور flowing جب وہ present نہیں ہوتے تو انہوں نے جب وہ risides کی فارمشن تھی تو risides کی ہیں specialized structure ہیں for absorption of water جو کہ اس کو water کی absorption میں آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ anchorage اور اپنے آپ کو ایک پلانٹ یا انکر کرنے کے لیے سائل کے اندر اپنے آپ کو دل سے رکھنے کے لیے بھی جیسے fruit use کرتے ہیں rise ideal next adaptation آ جاتی ہیں ان کے اندر fourth number پر hetero gamme hetero gamme hetero ہم لو کہتے ہیں different gamme جو ہے وہ gammeets سے ہے کہ انہوں نے different types کے gammeets produce کیے تھے اور کون سے تھے انہوں نے production of two types of gammeets کہ انہوں نے two types کے gammeets produce کیے تھے جس میں number one کہتے ہیں کہ اس میں آجاتے ہیں egg کی production آجاتی ہے second پر آجاتی ہے sperm کی ایک ہم لو کہتے ہیں کہ یہ non-motile ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ food وغیرہ stored ہوتی ہے sperm اگر دیکھیں ہم لو کہتے ہیں mutile ہوتے ہیں تو جو کہ stored food ان کے اندر container ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ان کے اندر بہت اچھی ایڈ operation تھی کہ انہوں نے hetero gammeet two different types کے gammeets کی production کی تھی لیکن اگر جن سے ہم لو کہتے ہیں ان کی evolution ہوئی ہے lg lg میں کیا تھا کہ صرف وہ ایک ہی type one type کے جو ہے وہ gammeet ہوتے ہیں ان سے ہی آگے جب وہ نیا organism develop ہو جاتا ہے لیکن ان میں different type کے تھے جب different type کے ہوں گے تو ان سے variation آتا جائے گا کہ genetic interior جو وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا آگے آجاتا ہے gammeets protection جو ان کے اندر gammeets produce ہوتی ہیں ان کی specialized جو پروٹیکشن کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ lg میں جو gammeets produce ہوتے تھے ان کو water میں ڈسپسٹ کر دیا جاتا تھا جس کے لارس ہونے کے chances ہی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو gammeets پروٹیکشن کے اندر بھی پروٹیکشن میں کیا جائے گا جو gammeets produce and protected in specialized structure جو gammeets produce ہوتے تھے ان کو ایک خاص طرح کے structure کے اندر protect کے لے جاتا ہے جیسے کہ ہم نے کہتے ہیں کہ خاص structure کون سے ہیں انتریڈیا جس میں انتریڈیا کیا ہے male sex organs ہیں and archidonia female sex organs تو ہم نے کہتے ہیں کہ انتریڈیا کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر جو sperm ہے اس کی protection ہوگی اور جو archidonia اس کے اندر جو egg کی production ہوگی اس کی protection ہوگی تو یہ بھی ایک بہت اچھی adaptation identity land کے اوپر next آ جاتا ہے ان کے اندر embryo protection embryo protection سے کیا ہم رہا ہے کہ ان کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو egg اور sperm produce ہوتے ہیں egg اور sperm کی جب وہ fertilization ہوگی اس کے result میں جو zygote یہاں آپ لوگ کہیں کہ جو embryo produce ہوتا ہے اس embryo کو جب وہ ایک خاص structure کے اندر protect کیا جاتا ہے ایسے ہی جو organism release نہیں کیا جاتا ہم لوگ کہتے ہیں embryo is formed and protected in female reproductive structure archigonia کہ ان کے اندر جو embryo بنتا ہے reproduction کے بعد sexual reproduction کے بعد اس کو ایک خاص structure archigonia جو کہ female reproductive structure ہے اس کے اندر protect کیا جاتا ہے تاکہ اس کی further development میں کوئی بھی کسی قسم کا اس کو last یا damage ہوگی رہا نہ ہو پھر آجاتا ہے ان کی adaptation alternation of generation آپ لوگ پیچھے بھی پڑھاتا ہے جس میں آپ لوگ کرتا ہے desert جنرےٹ جنرائشن 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 اور transport System جنرائشن والد Comedy humor جنرائشن پر جنت 있죠 جینج جنرائشن جنرائشن جت chiar جو جیس میں جب چینج جائے گا تو جنیٹنگ ڈیل بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا بہتر سے انہوں سے کیا منا جائے کہ ان کے اندر ایسی ایڈاپٹیشن ایسا چینج جائے گا جو کہ انوائرمنٹ سے سوٹے بل ہوگا جو کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ سربائیو کرنے کے اس کو کابل بنایا گا یا اس میں امیلٹی جو ہے وہ پہلے کے نصفل بہتر ہو جائے گا جو الٹرنیشن اف جنریشن کہیں کہ الٹرنیشن آف svore producing generate کے ساتھ اس کی الٹرنیشن ہونا اشیر کلاتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن کلاتے ہیں پیچھے بھی بڑھا جس میں 2 different generations الٹرنیٹ کرتی ہیں اس کے ضرور میں کیا ہوتا ہے کہ بیسٹ گمیٹس کمبینیشن کہ آگے جو گمیٹس کا کمبینیشن پڑیوس ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے یہاں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹر جو ہے وہ جنرلٹیکلی کمبینیشن جو ہے وہ پڑیوس ہوتا ہے جب بیٹر پڑیوس ہوگا اچھی اڈاپٹیشنز آئیں گی اچھے چینج آئیں گے اچھے چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو اڈاپٹ کر لیں گے لینڈ کے اوپر سروائیو کرنے کے لئے تو یہ کچھ اڈاپٹیشنز ہی جن کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ برائیو فائٹس نے ان اڈاپٹیشنز کو اڈاپٹ کیا اور اڈاپٹ کرنے سے یہ جب ان لینڈ کے اوپر رہنے کے قابل ہوگے کہ ان کو جو اڈاپٹیشن ہے ان کی ایزیلی ہوگی ایک دفعہ ان کو میں ریڈ کر دیتا ہم انتوں سے ہیں نمبر مان پر ہے اس میں کمپیکٹ ملٹی سیلر باڈی باڈی کو جو اپنا سرفس ایریہ کو ریڈیوز کیا جس سے وارٹر لاس ہو جاتا ہے پھر کیوٹیکل کی فارمیشن فردر ایک لیئر ہے اس کی فارمیشن جو کہ وارٹر لاس کو پریمانٹ کرتی ہے فوٹسنثیٹک چیمبر کی فارمیشن ہوگی ان سے جہاں وہ کاربن لاس کی ایبزرپشن زیادہ ہوگی اور جو وارٹر کا لاس تھا یا اس کی ریڈکشن تھی وہ کام ہوئے گی پھر ہم لوگے در آئیزر ایڈ کے روٹ لایک سکچرز کے فارمیشن کی جو اس کو وارٹر کو ایبزرپ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں ساتھ ایم کریچ کے اندر بھی جو ہے وہ ہلپ کرتے ہیں ہیٹروگیمی کے 2 ڈیفرنٹ ڈیابز کے گمیٹس کی پروڈکشن کی جیسے ایگ اور سپنگ ان کی پروڈکشن کی پھر آجاتا ہے گمیٹس پروڈکشن کے جو گمیٹس پروڈکشن ہوتے ہیں ان کو سپیشلیز سٹکچرز کے اندر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ان 3D انڈ آرشی گونیاں آر فیمیل ریپرڈکٹی سٹکچرز ہم لو کہتے ہیں اس میں آر ہی خارم سٹکچرز کے اندر ضرورا ہے استرار خارُ فیمیل سٹکچرز کے اندر اب بھی آجاتا ہے جو گریہuatingifioli بہتر ہوگا بہتر ہوگا جو کہ ان کو لینڈ کے اوپر اڈاپٹ کرنے کے لیے زیادہ چانسز ان کے باڑھ جائیں گے اور اچھے طریقے سے وہ اڈاپٹ کریں گے آپ لوگ کے ایٹ اپری کمپلیٹ ہو گیا اگر کوئی بھی کنفیر ہوتا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں